سال 2017 کی طرح بارڈ کے دوران بچاؤکار میں کوئی چوک نہ ہو اس کی تیاریوں کا مکمل کرنے کے لیے گورکپور میں میکا مارک بریل کا آئیوجن کیا گیا NDRF, SDRF اور PSC کی ٹیم نے جہاں ندی میں اور بارڈ میں فسے لوگوں کو باہر نکالا وہیں ائر فورس کے جوانوں نے ہیلیکاپٹر سے آسمان میں اڑتے ہوئے رابطی ندی کے بارڈ میں فسے اور مہرونڈ علاقے میں ائر لفٹ کیا اس دوران راہت سامگری کے ویترڑ سے لے کر سواست کے پرتی لوگوں کو سچیت کیا گیا گورکپور کے رابطی ندی کے کنارے راجگھاٹ پر اس کارکرم کا آئوجن کیا گیا جس میں زلے کے سبھی ویباغوں کے ادھکاری، دلازکاری، سسپ سہید، بھاری سنکھیا میں NDRF اور پولیس کے جوان موجود رہے رابطی ندی کے کنارے کے دو گاؤں کو اس کے لیے اچھی نت کیا گیا اور وائلیس پر یہ میسیج دیا گیا کہ ان گاؤں میں بڑھ کا پانی بھر گیا ہے اس میسیج کے بعد NDRF کی ٹیم ناؤں سے اس گاؤں میں پہنچی اور لوگوں کو ریسکیو کیا گیا اس بیچ رابطی ندی کو ڈونگی ناؤں پار کر رہے لوگ ناؤں کے پلٹنے کا کاراڑ ڈوبنے لگی ان کو بھی NDRF کی ٹیم نے جان جوکی میں ڈال کر بچایا یہ مارک ابحاد زلہ دیکاری کے ویجن پارڈن کی نگرانی میں سمپن ہوا اس سمپن میں گورکپون نیر سمادادہ سے بات کرتے ہوئے SDRF کے اوپ کمانڈنٹ پیر شرما آئی جی جینہ رائیڈ سنگھ اور منڈلائیو جینہ نالی کر نے کہا اور سیر گھاڑ میں پانی جو بھی یہاں پہ پسکت ہے وہے لوپنگیں پہ یہاں پر آ جائیں آہ 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 موسیقا 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 موسیقی 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 ملکل آج اجاب اپنے وارنگ ملکل 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 ہماری راویدا دپارٹمنٹ کے سنبھلتی سے چیم ہوتی ہے جو کہ ہی پھرٹکتہ ہو یا کچھ اترے سے کارے ہو رہے ہیں وہاں پھرٹکٹی ہے اور ایک سنبھلتی سے سکتے جب آیاں یہ ہماری پارٹمنٹ سکتے ہیں مجھے ہمارے پاس دپارٹمنٹ کے سکتے ہیں گورنپور میں لڑھار چار سو کمٹی ایرم کی ایک کمپنی ہے جو کہ ڈزاستر میں ورک کرتی ہے سارڈ ہمارے پاس چھپیس کے باہنی تی ایسٹی ہے بانی در جو کی پورے سال باہر نوڑا کو کماتی ہے لیکن تیس سال آفتہ مطروں کی بھی ایسی سارتی کی موائی تیار لے بہت سو آفتہ مطر ہیں ہمارے ساتھ دیوزے تحصیلوں میں جو کی یہاں پر ہمارے پر کمپوٹ ہے اور ابھی ہماری جو ٹیم ہے وہ پی ڈی 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 کے ساتھ مخابط ہماری ہے جو کی بہت ہی اچھی ٹیم ہے اور ابھی ہمیں بانکت کر رہے ہیں یہ پورا سا پیدازی سٹکچر ہے یہ پورا سا پیدازی سٹکچر ہے ہم لوگوں کو آپ کا پروپزن میں سہی ہوٹ کرتا ہے ہمارے پاری ہمارے پر آخری ہمارے پر رہے ہیں ہمارے پر مشاہوں نے کہایا ہمارے پیدازی سٹکچر ہے ہمارے پیدازی سٹکچر ہے موسیقا 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 ڈیوپی پلیس، راجشوی بھاگ، پنچائب بھبار، پسپالن بھبار، آپ سبھی ایزار سٹیزنگ ایریا میں آجائیں۔ رجل، اس نسوس، رجل، بھرکز بھائی۔ ریس کی آبراہشن کیلئے مارچ کریں گے۔ مرکز نسوس اور امرتانی دولوں گاؤں میں ایک خبر ملی ہے، بارس انڈیا میں لوگ پسے ہوئے ہیں۔ انڈ آر اپ اور انڈ آر اپ اور جللی جا کر کے رسکیو کریں یہ اپنی جو کٹلز کو رسکیو کرنا اس کے لئے نکل رہے ہیں اور رسکر موسیقی 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 مرحبا 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 موسیقی 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 آج فلڈ کے اوپر اتر پردیش کے چالیس جلوں میں سیملٹنسلی اینڈی ایمی کی گائیڈنس کے اندر ایک موگڑل کی جارہی ہے جس میں یہ چیک کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ جو انٹریجینسی کوارڈینیشن ہے وہ کسی لیول کا ہے اور اگر کوئی گیپ ہے تو اس کو ٹائم لیفل کیے جا سکے اور کبھی بھی ایسی سیچیشن فلڈ کی بنتی ہے تو ہمیں کیسے رسپانس کرنا ہے ایسی بار کی ایسی سیچیشن میں ہمارا پرائیمری رول ہے کہ لوگوں کو ایویکویٹ کرنا سورکسی ستانوں پر لے جانا اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ ٹریک ہیں تو ٹریک لوگوں کو ہمیں نکالنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس موٹر بوٹس ہیں ہمارے پاس ڈیپ ڈائیورس ہیں اور ہمارے پاس سارے سنسادن ہیں جو کسی فلڈ کے تحت یا کسی اور آبدا کے ریسٹو اور اوپریشن ہیں جیسا آپ کو معلوم ہے مووائل نیٹورک پرولم ہوتی ہیں اس کے لیے پولیس کا جو وائلس سسٹم ہے وہ کارگر ہوتا ہے تو آس تھائی پولیس ہو کیا جگہ جگہ پہ اسٹیبلیس کر کے جاتے ہیں ہم ان سے کمیونکیشن بنایا رکھتے ہیں جو آج ہی آپ نے معلوم دیکھی ہے اس میں بیسکلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک دوہزار پانچ کے انترگرہ ڈسٹک ایتھارٹی بنائی گئی ہے ڈسٹک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھارٹی جسے کہتے ہیں اور جلادیکاری اس کے مکھیا ہوتے ہیں وہ ایتھارٹی جو ہے سب ہی بیبھاگوں کو ساتھ لے کے آبدا نینترل کا کام کرتی ہے آبدا دونوں پرکار کے ہو سکتے ہیں نیچرل ہو سکتا ہے پراکتک ہو سکتا ہے جیسے باڑ ہوئی بھوکم ہوا اور مین میٹ جو آبدا ہے وہ بیسکلی آپ کی سپوز کہیں پر کسی کی وجہ سے آوارک لگ گئی یا شورٹ سرکٹ ہو گیا ان دونوں آبداوں کے نینترل میں یہ ایتھارٹی کام کرتی ہے اور کیونکہ گورکپور میں باڑ کا سیجن شروع ہو رہا ہے تو یہ کہ موکڈل کا پریاس کیا گیا ہے جس میں سب ہی بیبھاگ اور جتنی ایجنسیز ہیں سکاؤٹس ہیں یہ سارے ایجنسیز اور بیوین بیبھاگ جو ہیں جیسے کہ آپ کا پورتی بیبھاگ ہے سواست بیبھاگ ہیں یہ سارے بیبھاگیں ایک ساتھ آ جائیں اور ایک ساتھ آ کے وہ اپنی اپنی ایس اوپیز جو ہے سٹینڈر آپریٹنگ کرو سیجور ہیں ان کو سمجھ لیں جس سے کہ جب آبدا لیالیٹی میں ہو تو اس سمیہ بینا سمیہ نسٹ کیے ہوئے پرباہوی کاروائی کی جائے چکے ہیں اور اس میں کممینکیشن کوارڈنیشن ان دو کا رول بہت امپورٹنٹ ہے جس کو جہاں جانا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے اور وہ بینا سمجھنا سٹی ہے بہاں پہ سو یہ ایک دیاس ماؤٹل کے مطلب سے کیا جا سکتا ہے جس سے سبھی لوگ اپنا جو اور ٹائم نہ لگے گا وہ سارے سال یہی ایک دیاس کے دیکھیں کیا ہے بوٹ دو طرح کی بوٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایک تو جلادیکاری کے پاس خود کی بوٹ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیکشن 30 جو ایک میں ہے اس میں جلادیکاری کو بہت زیادہ پاور دی گئی ہے جلادیکاری یادی کوئی بھی آبدہ ہوتی ہے اس میں کسی بھی ریسورس کسی بھی سنسادن کو کسی سے بھی آبدہ نیاندر کے لیے لے سکتا ہے تو وہ صرف ان بوٹوں کو آپ کا ہونٹ نہ کریں جو بوٹ ہمارے پاس میں ہے جو بوٹ پرائیویٹ بوٹ اونر کے پاس بھی ہے وہ بھی بوٹ یوز کی جائیں گے اور ان کی ہمارے پاس لسٹ ہے ان کو چیک کر آ لیا گیا تو بوٹ کم نہیں ہے جتنی ہمیں آوش شکتہ ہوگی اس سارے سنسادن ہمارے پاس